اسلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو میری یوٹیوب چینل دوستو نیشنل سیونگ کے حوالے سے آپ کو اہم ترین انفرمیشن اس چینل پہ دیتے رہتے ہیں میری کوشش ہوتی ہے کہ جدنی بھی نیشنل سیونگ کے حوالے سے چھوٹی بڑی اہم ترین اپ ڈیٹس آتی ہیں وہ آپ لوگوں تک پہنچائی جائیں اور اس چینل پہ شیئر کی جائیں سپیشلی نیشنل سیونگ کے حوالے سے اور اس کے علاوہ جو بلا سود کرزوں کے حوالے سے مختلف سکیمز ہیں ان کی انفرمیشن بھی میری کوشش ہوتی ہے اس چینل پہ شیئر کرتا رہوں تاکہ آپ اپ ڈیٹ رہیں یہاں پہ دوستو آپ کو ساری انفرمیشن دینے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل پہ ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں بیل نوٹفکیشن کے ساتھ تاکہ ہماری تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں دوستو نیشنل سیونگز کا آپ کو پتہ ہے کہ جتنے بھی کمرشل بینک ہیں سٹیٹ بینکوں سے پرافٹ ریٹس کی انانسمنٹ ہونے کے بعد ابھی تک بلکل ڈیٹ بنے ہوئے ہیں اور یہ پرافٹ ریٹس نہیں بڑھا رہے حالانکہ ان کو جو پرافٹ ریٹس ہیں وہ فوری طور پر بڑھانے چاہیں ادروائز ان کے کسٹمائرز جو ہیں یہاں سے پیسہ نکال کے کمرشل بینکوں میں چلے جائیں گے لیکن اس کے لئے ہم سب ریکویسٹ کرتے ہیں اور حکومت سے بھی یہی گزارش ہے کہ ان پر ریٹس بڑھائے جائیں اور اس کے ساتھ دوستو یہاں پہ ایک بہت بڑی اپ ڈیٹ جو ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں کہ سٹیٹ بینک آف پاکستان نے ابھی فورس کیا ہے نیشنل سیونگز کو کہ اس پہ تھوڑی سی اور زیادہ سکتی لائے جائے جو کہ دوستو پہلے تو آپ ایک ایڈوانس نوٹس پہلے بھی یہ سین چل رہا تھا کہ آپ اس طرح سے اگر بہت بڑی اماؤنٹ ہے تو آپ نکالنے کے لئے ایڈوانس نوٹس دیتے تھے یا بڑی کوئی آپ کی انویسمنٹ ہے تو وہ بھی آپ جب نکالتے تھے تو ایک ایڈوانس نوٹس دینا پڑتا تھا انکیشمنٹ کا لیکن اب جو ہے ایک لاکھ سے اوپر بھی اگر آپ رقم نکالنا چاہتے ہیں اب ایک لاکھ روپے کیا ہے اس اس رقم کے اوپر بھی اب یہ نیا قانون جو ہے نافذ کیا گیا ہے کہ اگر ایک لاکھ روپے سے زیادہ آپ پیسے نکلوانا چاہ رہے ہیں تو تین دن پہلے آپ کو ایڈوانس نوٹس فر انکیشمنٹ جو ہے دینا پڑے گا اور یہ جو بچت سرٹفیکیٹس ہیں ان پہ بھی اور جو اکاؤنٹس ہیں ان پہ بھی یہ لاغو ہوگا اور اس پہ جو آپ کو پوری جو ڈیٹیلز ہیں وہ اس طرح سے جو ہے وہ منشن کرنی پڑیں گی اور ساتھ جو ہے یہاں پہ جو آپ نے جس طرح سے یہ پیسے وصول کرنے اس کے حوالے سے بھی انفرمیشن دینی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت بڑی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اگر ان تین دنوں میں یعنی پہلے آپ نے اپلائے کرنا ہے تین دن پہلے اور اس کے بعد جو آپ کو ڈیڑھ ملے گی اس پہ آپ اگر پیسے نہیں نکالتے اس دن نہیں پہنچ پاتے تو پھر آپ کو نئے سیرے سے ایک اس طرح کا جو ایڈوانس نوٹس ہے وہ نیشنل سیونز کو دینا پڑے گا کہ میں نے پھر پیسے نکالنے ہیں تو پھر وہ آپ کو آگے پھر تین دن کا ٹائم دیں گے تو یہ ایک بہت بڑی زیادتی ہے میں سمجھتا ہوں نیشنل سیونز کے کسٹومیرز کے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے آپ کسی کوئی امرجنسی میں پیسے ضرورت پڑ بھی سکتی ہے ایک لاکھ روپیسے پر جو چھوٹے ہیں پیسے یعنی ایک لاکھ سے کم وہ آپ فوری نکال سکتے ہیں اس پر کوئی پابندی نہیں ہے لیکن یہ اس وقت تک کی اہم نیوز ہے جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی تھی ہوپسو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا فیس بوک پیج پہ دیکھ رہے ہیں تو لازمی پیج کو فالو اور لائک کر لیں اور یوٹیوب چینل پہ دیکھ رہے ہیں